یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین یہی وہ ایام ہیں جس میں اہل سنت کے خلیفہ دوم کو جناب عمر کو قتل کیا گیا یہ تاریخ یا 26 تھی یا 27 تھی اور اسی کیا وجوہات تھی دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے قتل کا سبب کیا تھا کیا کوئی شخصی معاملہ تھا کوئی پرسنل ایشو تھا یا اسلام کا ایشو تھا اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ان کی شہادت کی یا وفات کی تاریخ کیا ہے اور یہ پہلی محرم کا جو شور مچایا جاتا ہے کیا یہ ان کے لیے مچایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کو ڈسٹپ کرنے کے لیے یہ شور مچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے الفاروخ کا اور الفاروخ کے صفحہ نمبر 66 میں حضرت عمر کی شہادت 26 ذلہج 23 ہجری کو ہوئی اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی یاد رکھیں کہ یہ پارسی نہیں تھا یہ مسلمان تھا اور اسے بعض علماء اہل سنت نے مسیحی بھی کہا ہے کیونکہ بچپن میں اس کو دین کے نام پر عیسائی اٹھا کے لے گئے بعد میں دین کے نام پر مسلمان لے آئے اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ایک آدمی کا اور اس نے کیا کیا پھر تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ کم کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعداد پوچھی اس نے کہا روزانہ دو درہم بریکٹ میں لکھتے ہیں تقریبا سات آنے اس زمانے کے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ نجاری یعنی بڑھائی نقاشی یعنی رنگ کا کام یا پینٹنگ کا کام اور آہنگری یعنی لوہر کا کام فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں فروز دل میں سخت ناراض ہو کے چرا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ان کے قتل کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ غلام نے آکے اپنے آقا کی شکایت کی اور انہوں نے اپنے دوست اور اپنے گورنر کو اہمیت دی اور غریب کی بات کو نہیں سنا اس میں قطعا کوئی موضوع اسلام اور کفر کا یا یہ کہنا کہ جی ایرانیوں نے انتقام لیا ہے اس نے اپنے پرابلم کو سامنے پیش کیا اور جب جواب نہیں ملا تو اس نے یہ کام کیا تاریخ ملت کے جو تعلیف ہے جناب مفتی زین الدین آبدین سجاد میرٹی اور مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کی تو وہ پیج نمبر ٹو نائنٹی ون میں بھی اسی موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زخمی ہونے کے تیسرے دن ستائیس ذلہج تئیس کو بت کی رات میں واقع ہوئی اور دوسرے دن صبح کو دفن کر دیا گیا اب یہ کہنا کہ پہلی محرم تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے اس کے بعد آپ کے سامنے حوالہ ہے تقریب التہذیب کا اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نیاز احمد نے اور یہ لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور اس کے پیج نمبر سکس ففٹی ایٹ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ آپ کی وفات یا شہادت ہوئی ذلحجہ کے مہینے میں اس میں تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن مہینہ بیان ہو گیا اب آپ کے سامنے ہے تاریخ الخلفہ جلال الدین نے سیوتی کی اور یہاں پر اصباب شہادت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اب یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جو شراب کے جل میں بھی اسے سزا ہوئی اور زنا کے اس میں بھی اس کے لیے مقدمہ ہوا لیکن ایک شخص بعد میں غائب ہو گیا اب یہ مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو مدینہ میں داخلی کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخلی کی اجازت دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خراج آئیت کر رکھا تھا یا مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے حضرت عمر کا جواب اس کو بہت ناگوار گزرا اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی اس نے کروے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لگا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے اور اس کے بعد کے بھی کچھ موضوعات ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ تاریخ شہادت تدفین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھبز زلحج تیس ہجری بروز چہر شمبہ شہید ہوا اور ایک شمبے چاند رات کو یعنی محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے اب آپ کے سامنے اسی تاریخ الخلفاء کا عربی کا متن ہے اور اس کے بعد سے لے کے یہ پہلا موضوع ہے اور پھر تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر جس میں واضح لکھا ہے لے اربع بقینا من اول حج کہ زلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ تبری اب آپ کے سامنے ہے جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ فاروق آزم کی شہادت اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قصہ لکھا ہے غلام کا اور یہاں پر ایک بات واضح کی ہے اور وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گش کر رہے تھے آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا وہ عیسائی تھا وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے آپ نے پوچھا تم کتنا خراج تم پر کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درحام آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے وہ بولا میں سن بڑا ہی ہوں نقاش ہوں لوہار ہوں اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے یہ چیز سبب بنی کہ اس نے ان پر حملہ کیا اب پیج نمبر دو سو پندرہ پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا اور اس کے بعد پیج نمبر دو سو سترہ آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے وفاد و تتفین آپ نے چہار شمبے کی شب ستائیس زلہچ کو وفاد پائی اچھا اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور اقوال بھی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت سحیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو یہ ایک صحابی دو صحابیوں پر تحمت لگا رہے ہیں ہوا حوص کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے اب تصور سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے تحمت لگا دی عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے تحمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کو شوق آگے بڑھ رہے ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا تاریخ وفات میں اختلاف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یہ کوئی محرم کو ہوئی اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے اس وجہ حوالے آپ کو دیئے اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کے سامنے آپ کے سامنے مطل پیش کیا جائے گا یہاں پر آیا ہے قیلہ قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ مولف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام مولفین اہل سنت نے بیان کیا ہے اسماعیل بن محمد بن ساتھ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہار شمبہ چھبیس ذلہچ کو ہوئے یا چھبیس یا ستائیس اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے تاریخ تبریکہ اب آپ کے سامنے عربی ایڈیشن ہے جز نمبر چار ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یومن یتوف فسوق اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فَلَقِيَهُ أَبُّ الُّعُلُّ غُلَامُ مُغَيْرَ بِن شُعْبَا بَكَانَ نَسْرَعْنِيَن اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور ہم نے بیان کیا کہ بچپن میں اس کو عیسائی لے گئے یہ مدینے میں رہتا تھا اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ مسلمان ہی تھا رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور سور منافقوں نے بھی انہی کے لیے نازل ہوا لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا خوتہ تھا سور توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ وآلہ نے اس کو بیان کیا لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا کیونکہ اسلام کسی کے دل کو نہیں دیکھتا ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی اب اس کے بعد یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا سمت وفیہ لیلتا عرباء بقینا من ذلحجہ لسلا سے بقینا من ذلحجہ کہ تین دن باقی رہ گئے تھے کس میں ذلحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں یعنی ستائیس کو اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں وقال ابو جعفر وَقَدِ قِيلَ إِنَّ فَفَاتَهُ كَانَتْ فِي غَرَّةِ الْمُحَرَّمِ کہا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں اور جو مشہور قول الفاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا جو جناب عمر کے لئے مخصوصاً لکھی گئی ان اقبال کو کیوں رت کر رہے ہیں کیا صرف فتنے کے لئے فساد کے لئے یا مسلمانوں کے رسول کے نوازے اور نوازی کے سوک کو ڈسٹ اپ کرنے کے لئے طبقات القبرہ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر فورٹی سکس میں بیان ہوا کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی زلحجہ کی ایک رات پہلے یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی اب آپ کے سامنے تاریخ کامل اور جل نمبر تین ذکر و حبر ان مقتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پورا وہی موضوع ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں کر دیکھیں وَكَانَ نَسْرَانِيًّا اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور پھر صفحہ نمبر فور سیون میں جو ہے وہ ان کے قتل کا پورا ماجرہ ہے اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر 359 پر فَقَدْ خَرَجَ عُمَرْ يُعْمَنْ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الْحَجْ يَتُوفُ فِى السُّقْ اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے واپسی پر آئے تو وہ بازار میں پہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا کہ اس نے شکایت کی تھی اور معاملہ مال کا تھا اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچہ ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا اب آپ کے سامنے ہیں اخبار التوال یہاں کے صفحہ نمبر 139 میں ہے ولایت عثمان ابن افان توفیع عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمع لعربہ لعائلن بقینا من ظلحجہ کہ ظلحجہ کے چار راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے یا آپ نے وفات پائی قصد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی سکس اور جل نمبر ہے چار اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ چار راتیں ظلحجہ کی باقی تھی کہ جس میں آپ نے وفات پائی اور دو فیرہ یوم الاحد اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا نہایت العرب اور اس کے صفحہ نمبر 152 پر بیان ہوا تعانہ ابولولو الفارسی غلام و مغرب بن شعبہ یہ کتنے دن پہلے ہوا کہ جب ہوا تو ان کے تین دن کے بعد ماتا لعربین بقینا من ذلحجہ کہ ظلحجہ کے چار دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا اور یہاں پہ جزے اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا توفیہ لعربین بقینا من ذلحجہ کہ ظلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی اب آپ کے سامنے ہیں سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی اور اس میں واضح لکھا ہے استشدہ یوم الاربہ لعربعی و سلاسن بقینا من ذلحجہ کہ یا تین دن پہلے یا چار دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے تحزیب میں جل نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے استشدہ یوم الاربع کہ بت کے دن آپ کی شہادت ہوئی لعربعی اور لسلاسن بقینا من ذلحجہ کہ چار دن یا تین دن بچے تھے ذلحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبیداللہ ابن عمر اس نے جفینہ کو اور ہرمزان کو اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی ان کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی عجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لولو اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا اور جب لوگوں نے قصاص مانگا اب یاد رکھیں کہ جب عبیداللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصحاب اس وقت اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبیداللہ ابن عمر کا اور یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا معاویہ کے پاس رہا یعنی عبیداللہ ابن عمر اور بعد میں سفین میں یہ شخص مارا گیا تو یہ ہیں دو موضوعات کہ ان کی شہادت یا وفات کی وجہ کیا تھی اور دوسرا موضوع یہ کہ ان کی تاریخ کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ